پاکستان کے ممتاز سینئر مصنف دانشور حکومت میں بھی کام کیا ہے مطلب جاوے جببار ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ جاوے جببار صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں جو کلیدی مسائل سامنے رہے ہیں جنہوں کو ہم بہران کہہ سکتے ہیں جنہوں کو ہم ناسور کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے کلیدی اداروں کے درمیان ہم اہنگی نہ ہونا ہماری پارلیمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کے درمیان کبھی ہم پرسرال ایک عجیب سا ملاب دیکھتے ہیں کبھی ٹکراؤ کی کیفیت دیکھتے ہیں اور اس دوران جو ہے وہ آئین بار بار کمپرومائز ہوتا دیکھتے ہیں اس بے پلات سنگین بیماری کی کیا وجوہات ہیں جاوی جبار صاحب آپ کے نزدیک تاکہ ہم ان کا تعیون کر کے پھر ہم علاج تجویز کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کامران خان صاحب بہت ہی اہم موضوع آپ نے چھنا ہے لیکن میں سب سے پہلے عرض کروں گا ایک غیر روایتی حقیقت کے بارے میں انفیشنبل جو کہتے ہیں اس وقت پاکستان جو شدید بہران سے گزر رہا ہے اس بات سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ پاکستان کا ادارتی نظام کچھ اعتبار سے محفوظ ہے پائے دار ہے اور یہ ملک اور ریاست جاندار ہے یہ کسی ایک اینارکک بریک ڈاؤن کی کیفیت میں نہیں پہنچا خدا نہ خاستہ شکر خدا کا شدید بہران ضرور ہے لیکن یہ ایسا ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر کوئی ادارہ فنکشن ہی نہیں کر رہا ہے یہ بائیس کروڑ پر مشتفل ریاست جہاں آپ جائیں حرکت ہے اور حرکت میں برکت ہے وفاقی سطح پر کئی ادارے ہیں جو اس بے ڈھنگا یہ جو نظام ہے ہمار اس کو چلا رہی ہیں چاہے وہ ٹیلی کمیونکیشن کا ادارہ ہو چاہے وہ سٹیٹ بینک ہو چاہے ریلویز ہو چاہے انٹر ٹریڈ ایکانومی ہو معیشت ہو ایک صوبے دوسرے صوبے کے ساتھ معیشت کا رشتہ ہو موبیلٹی ہو منتخلی ہو آبادی کی روزمرہ طور پر ایک ڈیجیٹل ایکانومی ہو راست پیمنٹس ہو بینکنگ سسٹم ہے تو ایسا ہمارا ملک خدا نہ خاصتہ نہیں ہے کہ کوئی ادارے کام ہی نہیں کر رہے ہیں بے شک بے شک جعبی جبر صاحب ہم تو بات کر رہے ہیں کہ قلیدی اداروں میں سینرجی اگر ہو ہم آہنگی ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں کر رہے مگر ہم جو درکار ہے ایک ہے تو کتنی مثالی پاکستان میں کام ہو اور پھر بائین کی بالا دستی بلکل سے ہی کہہ رہا ہے میں بلکل میں اسے انکار نہیں کر رہا کہ وہاں پر جہاں پالیسی بننی چاہیے جہاں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے جہاں ہم آنگی اور گفتگو کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے ادارے کا احترام ضرورت ہے وہاں یقیناً ایک بہران ہے لیکن یہ بھی یاد رہے اس سے میں توجہ نہیں ہٹانا چاہتا کہ یہ پاکستان میں جو شدید بہران ہیں اور دوسرے ممالک کا مثال دے کر اپنے مسائل سے نظر ہٹا کر کوشش کرنا چھپنے کی میں صرف ارض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے کئی پائے دار جمہوریت جمہوری ریاستوں میں اس وقت اداروں کے درمیان شدید اختلاف کی کیفیت نظر آتی ہے چاہے وہ امریکہ ہو جہاں پارلیمنٹ کا ایک ہاؤس کمپلیٹلی پولرائزد ہے سینٹ کہیں اور ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیوز کہیں اور وائٹ ہاؤس کہیں اور ایک ان کا عدلیہ ہے جو ٹرمپ نے اپنے مخصوص جسٹسز کے ساتھ میجورٹی دیوی ہے ان کی رائے کچھ اور ہے اور حکومت وقت کی رائے کچھ اور ہے بنیادی نکات پر چاہے وہ انڈیا ہو جہاں پر بظاہر تو بڑی معیشت ان کی بڑی کامیاب ہے لیکن صحیح معینوں میں وہاں بھی ایک ادارتی بہت بڑا تزاد ہے جنوبی ہندوستان اور نورت انڈیا کے درمیان ایک خلا ہے جو ہمیں بتایا نہیں جاتا کیونکہ ہمیں بتایا جاتا کہ جی انڈیا کی ایکانومی بڑی گروہ کر رہی ہے لیکن وہاں بھی بہت تزادات ہیں تو میں مقصد یہ کہنے کا کہ ریاست لیکن معاف کیجئے گا جعبی جعبیر صاحب میں عالمی سطح پر بڑے بڑے ممالک کے اندر جو مسائل ہیں اس لیے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن میرے اندر جو مسئلہ ہے وہ ہم اندرون ادارہ جو معاملات ہیں وہ شاید اتنی مثالیں آپ نہ دے سکیں گے مثال کے طور پر کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو معاملات رہے ہیں جو اندرون سپریم کورٹ کیفیت رہی ہے ہمارے عوام کا جو سپریم کورٹ پر اعتباد ہے اور جو بد اعتبادی کی کیفیت ہے اور سپریم کورٹ کا جو کردار رہا ہے مثال کے طور پر میں عدلیہ کی بات کر رہا ہوں پوری عدلیہ سپریم کورٹ سے نچلی عدالت تک ہے وہ شاید آپ تہذیبی آفتہ ترقی آفتہ ترقی پذیر ممالک میں کم دیکھیں گے جو کیفیت ہے ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر دیکھی جہاں پر اپوزیشن سے پاک پارلیمنٹ جو تھی وہ قانون سازی کا چھاپا خانہ بن گئی اور جس انداز سے اس نے جو ہے وہ قانون سازی کی اور پھر پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو جس طرح سے بہیف کیا وہ پورے معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے بگر بہرحال وہ معاملات ہم سب کے سامنے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اس میں ایک قانون کے لحاظ سے اور قانون کی بالا دستی کے لحاظ سے سینرجی بنے گی تو ہمارا ملک زیادہ ترقی کرے گا اور یہ اعتماد اداروں پہ بحالی درکار ہے ان قلیدی اداروں پہ قوم کا زبردست ٹرسٹ اعتماد جو ہے وہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے میں مکمل طور پر آپ سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کامران خان صاحب کوئی انکار نہیں ان باتوں سے لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارا جو ملک ہے بڑا انوکھا ملک ہے ہماری اپنی ایک خاص تاریخ ہے جہاں پر فوج جس کو ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کہہ کر کوشش کرتے ہیں کہ جی ایسا لفظ نہ استعمال کریں کہ ان کو برا لگے کیا برا لگنے کی کیا بات ہے وہ بھی ایک ملک کا حصہ ہیں فوج نے شروع سے پاکستان کے سیاست میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے اور اگر آج یہ کشید جی نظر آ رہی ہے اداروں کے درمیان وہ ہم نے کچھ سیول سیاسی لوگوں نے خود مداخلت کی اجازت دی ان کو دعوت دی فوج کو کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو نائنٹین ففٹیز سے یہ جاری ہے پروسس مارشل لاؤ سے قبل یہ شروع ہو گیا تھا جب جنرل عیوب خان کو کہا گیا کہ آپ آ کر وزیر دفاع بنیں اپنے ہی بوس بن جائیں یہ نائنٹین ففٹی فور کی بات ہے اس کے بعد ففٹی سکس اور ففٹی ایٹ میں مارشل لاؤیا تو اس میں یہ ایک پروسس رہا ہے جس میں اتفاق سے دہ ساروں کی ذمہ داری اقصہ ہیں بجا بجا لیکن میں یہ بات پر بھی توجہ دلواؤں گا نہیں میں توجہ دلواؤں گا کہ ہم ہمیشہ قیادت اور اداروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم شہریوں کی ذمہ داری کی طرف بہت کم ارز کرتے ہیں یا شناخ کرتے ہیں یہ شہری جو ہیں ووٹر جو ہیں جو ان سیاسی لیڈرز کو منتخب کرتے ہیں ان کی بھی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک شعور کے ساتھ اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کریں سیاسی جماعتوں میں شرکت کریں سیاسی جماعتوں کی اصلاح کریں اور ان کو متحرک بنائیں بجاہ اس کے کہ ان کو خاندانوں کو سمیٹ کر دیں اور کہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم آپ کے پیچھے ہیں تو شہری کی بھی ذمہ داری بنتی ہے صرف عدلیہ کی نہیں فوج کی نہیں سیاست دوانوں کی نہیں ہم ہمیشہ قیادت کی طرف دیکھتے ہیں یہ قیادت کیا آسمان سے نیچے اتری ہے خیادت خود اُبھرتی ہے عوام سے اور عوام اگر پچاس فیصد ووٹی نہ ڈالے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں ہم اندازہ لگائیں مقامی حکومتوں کی انتخابات میں پڑے لکھے لوگ جا رہتے ہیں وہاں ووٹر ٹرن آؤٹ چودہ فیصد پندرہ فیصد ہوتا ہے اور جہاں بچارے جہاں خاندگی نہیں ہے کہ اماری جیسی جگہ منوڑا جیسی جگہ وہاں ساٹھ فیصد لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو ماشاءاللہ ہمارے پڑے لکھے شہری جو سوشل میڈیا اور آپ کے نیو شوز دیکھ کر ہر روز کوستے ہیں اداروں کو اپنی بھی تو ذمہ داری اپنائیں کتنے لوگ سیاسی جماعتوں کے ممبر بنے ہیں کتنوں نے رسک لیا ہے کہ سیاست میں داخل ہو